35 لاکھ 18 ہزار سے زائد سکولوں کے بچوں کو دودھ بسکٹ اور ڈبل روٹی بند مفت دیے جائیں گے میکما سکول ایڈوکیشن نے پرائمری سکولوں کے بچوں کی صحت بہتر بنانے کی منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں آتف پرویس سرکاری سکولوں کے بچوں کی جسمانی نشون وہاں بہتر بنانے کا منصوبہ میکما سکول ایڈوکیشن نے مفت ناشتہ پروگرام پر کام شروع کر دیا 32 ہزار پرائمری سکولوں کے بچوں کو مفت دودھ بسکٹ اور ڈبل روٹی بند دیے جائیں گے 35 لاکھ 18 ہزار بچے پروگرام سے مستفید ہوں گے میکما سکول ایڈوکیشن نے دودھ بسکٹ اور ڈبل روٹی خریدنے کے لیے کام شروع کر دیا کمپنیوں نے پیو کوالیفیکیشن درخواستیں طلب کر لیں پیپرہ روز 2014 کے تحت سامان خریدا جائے گا میکما سکول ایڈوکیشن کا زیلی دارہ خریداری کرے گا روہ مالی سال کے بجٹ میں منصوبے کے لیے خصوصی فنڈز رکھے گئے ہیں میکما سکول ایڈوکیشن حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے سے بچوں کی صحت بہتر ہوگی اور تعلیم پر توجہ دینے کے لیے صلاحیتوں میں اضافت